دا شہر ہفتے دا دین اللہ دے دو جے نائب دے گارہ حسن و جمال دا پہ کر بچہ ظاہر ہوئے آئے جیکوہج پوری کائنات جناب شہداد امیر قاسم صدی دی بیٹھے ہو بسم اللہ دوسروں بولو سارے کلہ دو جے بارو امام دی بولو بسم اللہ جیکوہج پوری کائنات جناب شہداد امیر قاسم صدی دی تو جو اے نبسم اللہ اگر آکھو تو میں ساتھ نہ بڑھنا کیا کہت دنا مات تھے نام رکھنے واسطے شہداد امیر قاسم صدی دی بی بی فروا صلی اللہ علیہ باب دنائے مولا حسن علیہ السلام بیٹھے ہو کیا نام ہے اے بچے دی یاد دیا نہیں واسطے شہداد امیر قاسم صدی دی والد دنا مولا حسن علیہ السلام میں اجرہ حسن لفظ استعمال ہوئے حسن دی وجہ نال ہوئے حسن دا میں نہیں خوبصورتے تو جو اے مری گات سلامت رو کیا کیا انتظامات تھے نام رکھنے واسطے تو جو اے مری گات اتھک مسال لینا اللہ نے کچھ بچے دے حقوق والدین دے ذمہ لائے ہیں انہاں چکے بھی یہ بچے دنا سونا تے چنگا تے بائی سے عزت رکھی جسی چمینہ بھی سکھون ہوئے کسمت بھی چنگی ہوئے اللہ کبھی سکھون ہوئے سمجھا رہی ہے بہت دو میرے میں شہداد دی امیر تورے ترادی ہوئے دیکھنا چاہنا اتھک ستر سمجھا کے پڑھنا چاہنا یہ جو اے بچے دنا ما یو بروسی کیامت اللہ دیا رہے وہ بچہ ماں پہو دی شکایت کرے سکھونے یہ مسال بچے دنا یہ جو دور چھے یہ جو سونا نا رکھو نا دسن دے بعد امام دسن دی ضرورتی نہ ہوئے امام دسن دی نا ضرورتی نہ ہوئے کیا نام رکھا گیا دادے دنا ہائی قسیم پوتر دنا ممتخم قاسم ہوئے سونا کتنا آئی بولو نا یار کیا دی محنت کر کے پڑھ دے اچھا کیوں دادے کو قسیم کیوں آنکھا گیا خود پاک رسول نے فرمائی یا علی انتا قسیم نار وال جنت جس کو جنتی لوڑے ولی دردے جنت اور جنم تقسیم کرن والے دنا علی ہے سارے سارے بولو علی سخیشہ بارکل اندر ہاتھ بلاند کر کے ہائے دوری جنگیوں نے سلامت رہو مولا تنویزہ دیوے دو سترہ میں پڑھنی ہیں وجہ کیا ہے دادے دنا ہائی قسیم خود پاک رسول نے فرمائی یا علی انتا قسیم نار وال جنت جس کو جنتی لوڑے علی دردے بھائی ساکھ کے باگے توجہ ہے میری گاہت ہے وہ دادے اور پوتر جی فرق کیا ہے بھائی توجہ کرنی میری گاہت ہے کیا فرق ہے کاسم دی مہن دی کتاب دنا ہے علامہ جاپور زمان تو لے کے علامہ ضمیر افتر نکویتہ توجہ کرنی میری گاہت ہے فرق کیا ہے داری اور پوبرے پور رجوع صداد جی ممبر دنواری قبول کر کے پڑھ دا کھڑا سیڈی ہو رہی ہے میں ڈا وڈا جوڑا کو اکیرہ بندہ یہ رنبوز دی یہ سنو مہانے نادلی پڑھ کے دو پنایا ہے وہ بندہ جیشن منانا ہے وہ بندہ بولے ضرور بولے باقی دی اپنے مردی کیا فرق ہے ڈاڈے اور پوبرے کے ڈاڈہ ہائی قسیم پوبر دنا منتخل قاسم ہویا فرق کیا ہے ڈاڈے دھائی علی پوبرہ ہائی قاسم علی دمینی ہے پانٹنے والا میر قاسم دمینی ہے تقسیم کرنے والا حسین دیمان تو ترازی رہا ہے کیا ہے شدادہ میر قاسم مولتوں سلامت رکھی اور شدادہ انہاں لکھیا ہے ادھا میر افتر نا کوئی لکھیا ہے جدہ ہمیں شدادہ میر قاسم مدانی چاہے ہوئے آنا شامی جنہ جنگ کرنے آنے ہیں شدادہ دے مقابلے چاہے ہیں ایڈیوزن مونڈا حلا کہتے ہیں سامنے دیکھ نور چمک رہا ہے جیسے چاند کا ٹکڑا چمک رہا ہے جیسے چاند کا ٹکڑا چمک رہا ہے اور شدادہ میر قاسم جنگ سرکارے بات بات بڑی سونی جنگ کی تھی جنگ آکو تو میں دو ستنا پڑھ دینا بس دو یترہ میر شدادہ جنہ میر قاسم مدانی چاہے ہیں اردک دے پتر اے امر قاسم دے مقابلے چاہے ہیں سرکارے باتی جنگ دے جوڑا ہے تو جو اے اینہ میری گاہ پہ جنہیں سامنے آئے ہیں اے بڑا باتو رہی بڑا دلیر رہی آخر اردک دے پتر آئی جنہیں شدادہ میر قاسم تے لیے اکبر کٹھے باندے ہیں تے لیے اکبر آدھائی امر قاسم جنہیں اردک دے پتر دے مدانی چاہے مقابلہ کریں امگو پترنا دیاننا لڑیں اس لائے کے لئے پہلا جنہیں اردک دے پتر مدانی چاہے ہیں اے امر قاسم دے کے دے پہلا وار کر امر قاسم دے کے دے سالی شریعت چاہے پہلا وار جاہے دیں میں علی دا خونہ ابا دا شگردہ بس آپی ستر علی دا خونہ ابا دا شگردہ جدہ مقابلہ چاہے آیا کیا کیتا شہدادہ نے اس چنہے بھڑے وار رکھے ہیں شہدادہ نے میر قاسم اس پہلا وار کیتا موکہ نے جیتا جدہ شہدادہ میر قاسم نے دے والا چنپ کے اس کو ہکے ہاتھ نال چاہے آئے دے پیر ہوا چینے ظالم کو جھنگ بل گئی ہے شہدادہ نے کیتا کیا اس کو ہکے ہاتھ نال آسمان میں گھپایا شہدادہ میر قاسم آسمان میں دیکھ کے آدھائے آدھائے جب تک اولوالعمر دا پتر ناکھے تلی ناوے توجہ کرنی جب تک اولوالعمر دا پتر ناکھے تلی ناوے توجہ کرنی آخری جملہ شہدادہ میر قاسم کو دیر دے بہت دے ہون آمدے جنہے دمین تے ہیں دماکت ہے جسم دے رہا بکھر گئے شامی دیکھ کے در گئے پچھے ہو گئے آدھائے ہوئے اس خون چیئے ایڈی طاقت اوئے ایڈی شجادہ بھارت شہدادہ میر قاسم دیکھ کے دے اوئے شامیوں جس خون چیئے ایڈی طاقت بابا کتنا بہادروں دے ہاتھ بلال کر کے آئے دری دروز بھر محمد صلوات سید والداکرین بابا سید مادی حسین شاہ رجوہ صداد انا دا پوتا زاکر سید علی مدد قصیدہ پیش کر سن دروز بھر محمد صلوات سلوات پڑھو بابا جاندہ 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 ارشی والوں کے گھری چراغہ ہے سینے لارہ میں نوری چاہیا ہے کیونکہ تکمیل پنجتن کرنے میرا مولا حسین آیا ہے رسول پاک میرا بچپن ہے میرے ہاتھوں پہ میری محنت یہی بچائے گا میں خدا سے ملا وہاں جا کر یہ زمین پہ خدا بلائے گا یہ زمین پہ خدا بلائے گا اس سے میں مجھ سے یہ میں اس سے ہوں اس طرح مجھ میں یہ سمایا ہے میرے سائے کو ڈونڈنے والوں میرا شبیر میرا زائے خاندہ نے زہرت بابا زبلان سلوات پڑتے ہیں ہوا جیڑے کھلو تے وہ اگاں آجاو تاکہ جشن دی ابتدا ہے پھر اپنی مرسی کر لے گیا بابا ری پیندن گڑے بڑے بیٹھے ہو تھوڑ تھوڑا آگے آجاو بڑی مرمانی بڑے آگے آجاو اسلام تو اگاں نہ بیڑا کر تو اگاں آگیا ہوتے پیچھے ملکے سرن پڑھا آجا آجاو آجاو امرے چاند تھوڑا جاگ گیا آجاو بالاک نہیں جشن سننا نا سارا آجاو 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 اور آج اس کا جشن ہے کہ سارا سار جس کے مسحب سنتے ہو آج اس کی اس دلے کی آمد ہے نزول ہے سب کو مبارک تیمتداد دوچ گال اتنی چھوٹی موٹی گال لچ تمہیں کر لینے چاہیے جشن پاک ہے ایک اپنی برادری دا بندہ آئی ہے بابا جی وہ بیوی نے نال لے گا کبرستان وہ تھے بکھائیوں سے اکٹا لی آندہ اکٹا لی دے تلے چھان تلے میں دفن کریں وہ بہت رہے چار دنہ دے بعد مائیوں تھے وہ کھر دے من گئی کسی اور ہی دی کبر بڑی کھلوتی وہ گھر آئی ہو سا کہ آمی آن تو توڑا ہی رہے ہوتے کسی اور ہی دی کبر بڑھ گئی ہے کہ سارے دا کروں توڑا ہی رہے جشن تو سعید پڑھ گئے ہیں ہے بابا جی اہمینہ پچھلے تھے ہی پڑھنا جشن سعید پڑھ گئے ہیں سباہ کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رما دماؤ ہو سباہ کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رما دماؤ ہو خلا میں کرنوں کا سائبہ ہو سباہ میں کرنوں کا سائبہ ہو زمی زمرت اگر رہی ہو گلاو گلنار آسمہ ہو ہر ایک کمپل کمل اچھالے کلی کلی کن جکن فکا ہو درود کی انجمن سجاؤں دہن میں جبریل کی زباں ہو کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا کہیں پہ بحلول کی دکا ہو پڑھوں میں تصویع فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں ازاں ہو اگر یہ سب کچھ ملے اگر یہ سب کچھ ملے تو مدھائے شاہے مشرقین دکھوں آیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین پھر میں لفظ حسین چونکہ بابا جی نے پونے دا وجہ ممبر تے کھلو رہا تھا لائے مئیلس جان دی پہ یہ جتا جتا بیواز جان دی پہ یہ گل سوڑ لو بابا جی نے پونے دا وجہ کھلو جان ٹھیک ہے جی ہاں وہ جسٹن کھلوتے بات گل کریں پانچ پنچ ملٹ نیازے مولا تمیمی صاحب ایک جی ایک کسیدہ تسی تے ایک کسیدہ تسی چلو تمیمی صاحب تھوڑے پڑھ لینا ٹھیک ہے خاندان زہرت بابا جبلان سلوہ پڑھتے ہیں جنگ تے جاؤں ہوں اگر تکلیف نہ سمجھو تو ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھو پہلا پہلا مہ کا اس مقدس مقام تھے ساکب 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 ساڑے بھائیوین محترم ان مددہ اہل بیت ان میرے بعد سردار سید سجاد سنشاہ صاحب تشریف فرمائے مولاد سینئر رضا کرنے ننہ تو دعا لے لیے ایک شیر دو شیر کسیدے دے تے طالب دعا سارے حضرات ملکے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اگلیا بندیا تاہت چاہے نہیں پچھلیا کوئی نہیں چاہے سارے حضرات ہاتھ بلند کر کے نعرہ نعرہ عبادشاد رہو بست رہو میں اپنے نوکری دی ابتدا ایک ربائی تو کرنا چاہتا ہے نا توجہ بھائی جان توجہ ہے نا مرد کریا یہ بچہ سرکارِ باس دے شان دی ایک ربائی مرد کریا یہ بچہ وفا کا شہکار بنے گا تو اٹھا امتیام لینے چاہتا یہ بچہ وفا کا شہکار بنے گا کررار کا بیٹا ہے یہ کررار بنے گا تھوڑا تھوڑا بولو تھوڑا تھوڑا بولو سینگے ہو یہ بچہ وفا کا شہکار بنے گا کررار کا بیٹا ہے یہ کررار بنے گا اور ہاتھوں سے تو لگتا ہے کہ تیار بنے گا وہ میرے بھائیوں بذرگاؤں کان میرے پاسے رکھیا ہے ہاتھوں سے تو لگتا ہے کہ تیار بنے گا یہ فوج حسینی کا علمدار بنے گا ہا 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 اب آدو شادروں یہ فوج حسینی کا علمدار بنے گا پڑو سلوات میرے مولاد یہاں تول نہ کرا ملک قیسر صاحب بھی نوکری دینی ہے تو ایک دفعہ پھر بھی سلوات پڑو میں ایک شعر کسی دے دا جناب سے اے ہورو پھول برساؤں جہاں کازین آیا ہے جہاں کازین آیا ہے اے ہورو پھول برساؤں جہاں کازین آیا ہے جہاں کازین آیا ہے ہی رسول پاک بھی خوش ہے کہ دل کا چین آیا ہے کہ دل کا چین آیا ہے سلوات ہو میرے مولاد جہاں کازین آیا ہے خوش انक لاچیکو جہاں کازین آیا ہے غیب ہیں کازین آیا ہے گزبیں اللہ سلوات مجرے مولاد نکی راتیں میرا محبوب کرتا ہے اسی شیراز کی باتیں علی و فاطمہ کا بل کے نور لینے آیا ہے نبی کا چینے آیا ہے عباد شادروں سلوات پڑھو میرے بولا دیداتے پڑھو سلوات سہیں دیداتے روزانہ جڑے مومنین ازارتہ میرے سامنے تشریف فرمائیں میں نے یقین ہے کہ اوہ نہ حدیث کی ساتھ سنی ہو سی سنی ہوئی نے نا مومنین جہاں گھرہ دے بیچ پڑھی جان دیئے روزانہ پڑھی جان دیئے پڑھو سلوات میں جب آپ نے سہر سناؤں رسولہ علیہ حسن تشریف لاتے ہیں میرے بیٹے حسن تشریف لاتے ہیں میرے بیٹے حسن تشریف لاتے ہیں کسائے پل جتل میں سیدل کونین آیا ہے نبی کا چین آیا ہے محمد والے محمد صلوات پڑھو بادشاہ مل کے سارے صاحبان اچھے بازنا سلوات پڑھو بادشاہ بار بار بھائی حسن دا حکم اور ایک چھیر صرف بادشاہ دیئے عظمت دا توڑے تک پہنچا دے وہاں جو بادشاہ دی لسٹیں ساڈائی نہ ہو جائے سلوات پڑھو سارے مل کے صاحبان توجہ ہے سی پر کر دیا ہے دین کا کاسا رسول نے سارے توجہ کر سونے آجے حسین بلکل تھوڑے جائے وقت دے اندر اپنے سردار نو ٹائم دینے پر کر دیا ہے دین کا کاسا رسول نے اور بے دین کو یوں دیا ہے دلاسا رسول نے جس نے جڑے ہی کات دی شجر یزید کی ایسا دیا ہے دین کو نوازہ رسول سلوات پڑھو سارے مل کے ہم ویڑے بادشاہ واندے ویڑے بادشاہ واندے آج خوشیہ نے آیا اسا اتحن منیا اللہ اتحن منیا ہکو شیر پڑھنے نے آجے حسین مظلومِ کربلا بادشاہ دی سرکار دی آمد نوابِ کربلا دی ماشاءاللہ 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 امام حسین بادشاہ دہہو رویا رسالت امام حتھا دے چایا مسجد جگھنہے اپنے بیٹھے آئین باواناظر جانجی پرائے بیٹھے آئین زفر بھیرا جیڑے اپنے بیٹھے آئین انہاں تھر کے پوچھے آ جیڑے پرائے بیٹھے آئین انہاں سڑ کے پوچھے آ یا رسول اللہ بچے دہتا رہو کراؤ بار بار جیدی پیشانی تے بہت سا دین دے ہوئے بچہ کونے اول تو آخر تہین جتنے بیٹھے ہو توجہ میرے آلے پاسے کرنی جنابِ نبیان دے سلطان مسکرا کے امام حسین بادشاہ دے پاسے رٹھا تے کیڑی گل کی تھی آو میری روح میری زندگی میرا سکھ میرا چینے لوگو الحسین و منی واہ آنا مینال حسین آئے 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 میری روح میری زندگی میرا سکھ میرا چینے لوگو الحسین و منی واہ آنا مینال حسین آئے سلوات پڑھ دیو خاندہ نظرات باوازِ بلان بیٹھو